معروف کومیڈین نسیم وکی بھارتی مزایہ ٹی وی شو لاف انڈیا لاف میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد ٹروفی اور دس لاکھ روپے جیت کر قومی ائرلائن کی پرواز پی کے 304 کے ذریعے کراچی سے لاہور پہنچے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچنے پر ان کے اہل خانہ نے شاندار استقبال کیا ائرپورٹ پر سٹی پورٹی ٹو سے اپنی گفتگو کے دوران نسیم وکی نے بتایا کہ بھارت میں کامیابی حاصل کرنا ان کی لیے عزاز کی بات ہے مقابلہ سخت ضرور تھا لیکن ان کو خود پر اعتماد بھی تھا میں نے نو اپیسوڈ کی ہے نو کے اندر مجھے آٹھ میں سٹینڈنگ اپیشن ملی ہے اور اس کے بعد ججز جو تھے وہ میرے اوپر سیٹ کے پاس میرے پاس آجاتے تھے نسیم وکی کی اہلیہ اندلیب نے بتایا کہ وہ نسیم کی بھارت دروانگی کے بعد ٹیلی فون پر رابطے میں رہیں اور ان کو سچے دل کے ساتھ پرفارم کرنے کا مشورہ دیتی رہیں خوش نسیبی ہے ہماری یہ ان کی جیت نہیں یہ پورے پاکستان کی جیت ہے یہ پاکستان کی نمائندہ بن کے گئے تھے وہاں پہ اور اللہ نے بہت زیادہ عزت دی ہے ادھگارہ مدیحہ شابی نسیم وکی کے ہمراہ کراچی سے لاہور پہنچی ائرپورٹ پر نسیم وکی کے شاندار استقبال کو دیکھ کر وہ بھی وہاں رک گئیں اور ساتھی اداکار کو کامیابی پر مبارک بات پیش کی پاکستان ہمارا کبھی بھی پیچھے نہیں جا سکتا ٹیلنگ کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان کو دیکھئے ان کے لوگوں کو دیکھئے یہ ہے پاکستان فر کیجئے پاکستان زندہ بار نسیم وکی صاحب ہمارے شیر تھے اور جیت کر آئے انشاءاللہ نسیم وکی نے بتایا کہ وہ آئندہ چند روز میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کریں گے تاکہ وہ اپنے ساتھی فنکاروں کے ہمراہ لاہور میں بھی جیت کا جشن منا سکیں کیمرمن جعوید ملک کے ساتھ نبیل ملک سٹی فارڈی ٹو